اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کے بچوں کی ہر دل عزیز آپ کے بچوں کی فیورٹ ترین ریسیپی لیکن جو کہ آپ کو بنانے میں لگتی ہے بہت ہی مشکل اور بہت جنجٹ والا کام لگتا ہے آپ سوچتے ہیں گھنٹوں لگ جائیں گے اس کو بنانے میں لیکن آج میں آپ کے ساتھ اتنا کوئک طریقہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ڈیر منٹ میں اپنے بچوں کے لیے پیزا بنا کے تیار کر سکتے ہیں دیر منٹ اس کا کوکنگ ٹائم ہے اور اگر آپ تیاری کا ٹائم ملا لیں تو ٹوٹل آپ کو دس منٹ لگیں گے سکول کھلنے والے ہیں آپ بچوں کو دیر منٹ کے اندر اور آپ اس کی پرپریشن ٹائم بھی ملا لیں گے نا تو ٹوٹل دس منٹ لگیں گے یہ زبردست قسم کا پیزا بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے اور آپ مزے سے آسانی سے ان کے لیے روزانہ یہ پیزا بنا کے ان کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور ان کو خوش کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے میدہ آل پرپس فلار اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ ہے ون تھرڈ کپ کی میجرنگ کپ کا آپ ون تھرڈ کپ ایک تہائی کپ میدہ لے لیں اور اگر میجرنگ کپ نہیں ہے تو میں نے چمچ سے بھی ڈال کے آپ کو دکھا دیا ہے آپ نے پانچ کھانے کے چمچ بھر بھر کے میدہ لینا ہے آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں دو تین چھٹکی جو ہے وہ نمک ڈال دی ہے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے کیونکہ پیزا بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے آپ نے ڈو بنانی ہے اس کے بعد ڈو کو ایک گھنٹے تک رائز ہونے کے لیے چھوڑنا ہے پھر اس کا بیکنگ ٹائم سارا بہت ہی لمبا پرسیجر ہوتا ہے لیکن یہ اتنی جھٹ پٹ اور کوئی کریسپی ہے نا یقین مانے آپ لوگ مجھے دعائیں دیئے بنا رہ نہیں پائیں گے اسپیشلی چھوٹے بچوں کی ماں جو کہ کھانے میں بہت ہی چوزی ہوتے ہیں اور لنچ باکس ان کا بھرا ہوا واپس آتا ہے شوق سے نہیں کھاتے ہیں تو یہ ریسپی تو ہر بچہ بہت ہی شوق سے کھاتا ہے اور ماں کی مشکل ہو جائے گی آسان کیونکہ وہ اس کو منٹوں میں بنا کے صبح میں تیار کر لیں گی اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں گی تو یہاں پہ لینا ہے آپ نے دودھ تقریباً ایک چوتھائی کپ دودھ لیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کی اچھی سی ڈو تیار کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں دودھ کی مقدار اوپر نیچے ہو سکتی ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی میدہ جو ہے وہ لیکوڈ زیادہ لیتا ہے کوئی کم لیتا ہے تو ایک چوتھائی کپ لے لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور ڈو جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے اس کی تیار کر لینا ہے اگر آپ نے زیادہ بچوں کے لیے لنچ باکس میں بنانا ہے تو پھر آپ ڈو کو جیسے آپ کو دو پیزہ بنانے ہیں یا تین بنانے ہیں یا چار بنانے ہیں تو آپ پھر ڈو کی جو ساری چیزیں ہیں نا ان کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے بس آپ کا ہر پیزہ جو ہے وہ ایک منٹ اور تیس سیکنڈ میں بن کے تیار ہو جائے گا تو ہے نا مزیدار اور زبردست حیران کر دینے والی ریسیپی تو جب ڈو اس طرح سے اکٹھی ہو جائے تو بس ہم اس کو دو منٹ کے لیے اس طرح سے اچھا سا ایک سے دو منٹ کے لیے نیڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے نیڈ کرنے کے فوراں بعد اس کا اس طرح سے پڑا بنا لیں گے ریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈو کو رائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے فٹا فٹ سے زبردست حیران کرنے والا پیزہ بن کے تیار ہو جائے گا اور ریسیپی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن اور گھنٹی کا نشان اگر آپ دبا دیں گے تو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں سے مل جائیں گی تو بس ہم نے اس طرح سے پیڑا بنایا پیڑا بنانے کے بعد جیسے ہم ہاتھ سے روٹی بنانے کے لیے پیڑے کو فلیٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہلکا سا ہم نے فلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد بیلن کی مدد سے ہم نے اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے میں نے اس سے پہلے آپ لوگ کے ساتھ بہت ساری کوئک کیک کی ریسیپی سیئر کی ہیں کہ آپ فٹا فٹ سے منٹوں میں کس طرح سے کیک بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا کہ میں اسی طرح سے پیڑا کی ریسیپی یا کچھ سنیکس کی ریسیپی کوئک آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو بنائیں اپنے بچوں کو بنا کے دیں اچانک سے کوئی مہمان آجے تو آپ بنا کے اپنے مہمانوں کو بھی حران کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے کے حران کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے اتنا موٹا اس کو بیلنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی موٹائی اور اس کے بعد آپ نے کوئی بٹر پیپر لے لینا ہے اور اس کے اوپر اس کو رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے فوق کی مدد سے اس کو پورے کو پرک کر لینا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ پھر یہ جب آپ بنائیں گے تو روٹی کی طرح پھول جائے گا تو آپ نے فوق کی مدد سے اچھی طرح پورے پیزا کو پرک کر لینا ہے اوپر سے میں ڈال رہی ہوں سوس چلی گرلک سوس ڈال لیں کیچپ ڈال لیں پیزا سوس ہے تو ڈال لیں ورنہ آپ چلی گرلک سوس یا کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی اس میں بار بی کیو سوس بھی ڈال لیا ہے تو اپنی من پسند سوس ڈال لیں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیزا سوس ہی ہو تو ہی پیزا بنے گا آپ کیچپ چلی گرلک سوس ڈال سکتے ہیں اوپر سے تھوڑے سے میں اوریگانو کے لیوز جو ہیں ڈرائی لیوز وہ چھڑک رہی ہیں اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے اسی طرح سے مائکروویو میں کسی پلیٹ کی کسی پرتن کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ بٹر پیپر کے اوپر رکھیں گے اور اس کو رکھ دیں گے مائکروویو میں یہ بیکنگ والا اون نہیں ہے کیونکہ بیکنگ والا مائکروویو اون ہر گھر میں موجود نہیں ہوتا ہے یہ نارمل مائکروویو اون ہے جس میں ہم کھانا گرم کرتے ہیں یہ وہ والا مائکروویو اون ہے جس میں میں آپ کے ساتھ بہت ساری کیکس کی ریسپیز شیئر کر چکی ہوں جو کہ ہم ساتھ سے آٹھ منٹ میں کیک بنا کے تیار کر لیتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے کیکس کی بہت سی ریسپیز دیکھ سکتے ہیں جو آپ ساتھ آٹھ منٹ میں اسی کھانا گرم کرنے والے مائکروویو میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے میں نے یہ مائکروویو کو چلایا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کہ بالکل جیسے آپ نارمل پیزا بیک کرتے ہیں ویسی خوشبو آ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ پیزا بند رہا ہے تو اب میں نے اس کو یہاں پہ نکال لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹاپنگ کریں گے تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک منٹ آپ نے پہلے اس کو بیک کر لینا ہے مائکروویو ایک منٹ چلا کے اس کے بعد آپ نے ٹاپنگ کرنی ہے ٹاپنگ آپ اپنی من پسند کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پہلے سے پکی ہوئی چکن ہے تو میں نے اس پہ لگا لی ہے چیز لگائی ہے چکن لگائی ہے چکن ہے آپ کے پاس تو لگا لیں نہیں ہے تو آپ سبجیوں کا بھی بنا سکتے ہیں اسی بحالے بچے سبزیاں بھی کھا لیں گے سبجیوں کا پیزا بھی بہت مز Burn کے تیار ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی چکن ہے کوئی سالن کی چکن ہے کوئی اسی بھی آپ کے پاس پکی ہوئی چکن ہے تو وہ آپ اس پہ لگا سکتے ہیں میرے پاس بھی یہ پہلے سے میں نے فل چکن بنائی تھی وہ بچی ہوئی تھی تو اس کے میں نے چھوٹے پیسز کر لی ہے اس کو چوری کی مدد سے کٹ لیا اور وہ میں نے لگا لی ہے چیز لگا لی ہے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑے سے ٹیماتر تھوڑی سی شملہ مرچ اور تھوڑی سی پیاز ڈال لی ہے تو آپ اپنے بچوں کے منپسند ٹاپنگز اس پہ لگا سکتے ہیں چاہیں تو خالی چکن لگا لیں چاہیں تو خالی ویجیٹیبلز لگا لیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ جتنی چیز اس میں لگانا چاہتے ہیں پہلے میں نے چیز لگائی ہے ٹاپنگز کے بعد پھر اوپر سے تھوڑی چیز ڈال لی ہے جتنی مقدار بچوں کو پسند ہے اس حساب سے آپ لگا سکتے ہیں ٹاپنگز تو آپ اپنی پسند سے کچھ بھی اس میں کر سکتے ہیں تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تیاری میں بھی کتنا ٹائم لگا ہے ہم نے دو سے تین منٹ کے اندر دو تیار کر لی ہے اور یہ سبزیاں کٹنے میں کتنی دیر لگے گی ایک دو منٹ سبزیاں کٹنے میں لگ جائیں گے چکن پہلے سے کک ہے تو وہ آپ نکالیں اور جب بھی کوئی چکن وغیرہ پکائیں سالن پکائیں کوئی پکائیں تو اس میں سے تھوڑی سی چکن رکھ لیں اور نیکس ڈے بچوں کو پیزہ بنا کے دے دیں اوپر سے میں نے تھوڑی سی کٹی لال مرچ اور تھوڑے سی اوریگانو لیفز اور چھڑک دی ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے رکھیں گے مائکروویو میں اور دوبارہ اس کو مائکروویو میں رکھنے کے بعد ہم نے صرف تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اس کو چلانا ہے تھرٹی سیکنڈ چلائیں اور اس کے بعد چیک کر لیں چیز اچھی طرح میلٹ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہا آپ تین سیکنڈ اور چلا سکتے ہیں ٹوٹل ڈیرھ منٹ کے اندر ایک منٹ اور تیس سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ زبردست کمال کا پیزہ بن کے تیار ہو جائے گا اور آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا پیزہ اتنا جلدی بھی بن کے تیار ہو سکتا ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا کومنٹس میں مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور بچے خوش ہوں بچوں کو پسند آئے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے آپ کو پسند آئے تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب کے لئے آسانی ہو سب اپنے بچوں کے لئے مزیدار یہ فٹا فٹ سے ڈیڑھ منٹ کے اندر یہ پیزہ بنا کے تیار کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست پیزہ یہ بن کے تیار ہوئے ٹیسٹ میں بھی بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی لا جواب ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ